بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شہد کے بارے میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہ شفاء انلی ناس اس میں شفاء ہے انسانوں کے لئے احادیث میں بھی شہد کے شفاء بخش ہونے کا تذکرہ کسرت سے ملتا ہے اور تقریباً تمام مذاہب میں شہد کے شفاء بخش ہونے کو کسی نہ کسی طور تسلیم کیا جاتا ہے بڑے بڑے پادری برہمن اطیبہ وکامہ علماء سائندان اور فلاسفر شہد کی افادیت کے قائل ہیں اور سدیوں سے امراض کے اضالہ کے لئے اور امراض سے بچاؤ کے لئے شہد کو استعمال کیا جاتا رہا ہے اطیبہ حضرات قدیم زمانے سے ہی عدویات کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لئے شہد کا اثارہ لیتے ہیں اور دھواوں کے سفوف کو شہد میں ڈال کر مجون کی شکل دی جاتی ہے اور پھر عرصہ دراز تک دوا کو آسانی کے ساتھ مریضوں کو استعمال کرے جاتا ہے اور عدویات کی تصیر شہد میں ڈالنے سے بڑھ جاتی ہے۔ اور بچوں کے لیے بھی صدیوں سے شہد کو ایک مفید دعا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو گھٹی اگر دینی ہو تو وہ شہد کی مدد سے دی جائے اگر بچے کو بدائی سے لے کر نو ماہ تک مسلسل ہر روز تھوڑا سا شہد چھٹا دیا جائے تو بچہ تمام عمر چھاتی اور پیڑ کے امراض سے محفوظ رہتا ہے اور جلد کیے چھاتی اور پیڑ کے کسی مرض کا شکار نہیں ہوتا عام طور پر شہد کو گرم خوشک مزاج کا حامل ہونے کی وجہ سے گرم مزاج افراد میں اس کے استعمال کو بہتر نہیں سمجھا جاتا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے شہد کو کسی بھی مزاج کا شخص استعمال کرے تو یہ اس کے مزاج کے موافق بان جاتا ہے اور اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور اگر کوئی مرض ہو تو اس کے اضالہ ہمیں مدد دیتا ہے شہد ایک بہت بڑا دعفِ تأفن ایک بہت بڑا ایک انٹی سیپٹک ہے اسی لیے نہ تو یہ جلد خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ڈالی ہوئی چیز جلد خراب ہوتی ہے اس کے فوائد تو بہت سے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد اس کو اگر ہر روز استعمال کرے اور اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں دو تین دن یا پھر مہینے میں دو چار دن اگر اس کو استعمال کرتا رہے تو اس کا جسم درست اور طوانہ رہتا ہے اور جلد کیے ایسا شخص کسی مرض کا شکار نہیں ہوتا اس کے علاوہ شہد کا کسر سے استعمال یعنی اس کا استعمال رکھنا روز مرہ خوراک میں نظام حضم کو بہتر رکھتا ہے اگر میتہ صحیح طرح کام نہ کرتا ہو کھانا صحیح حضم نہ ہوتا ہو جگر کا فیل سوست ہو تو شہد کا چند دن استعمال کھانے کے بعد ایک چمچ کی مقدار میں نظام حضم کو درست کر دیتا ہے اور اگر نظام حضم درست ہو تو لازمی بات ہے کہ تمام جسمانی عذاب درست کام کرتے ہیں اور کسی قسم کا مرض پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر بچوں کو چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہوں یا بڑے ہوں سات آٹھ دس بارہ سال کی عمر کے ان کو اگر شہد تھوڑی اسی مقدار میں یعنی آدھا چمچ چائے والا اتنی مقدار میں بھی اگر دودھ میں ملا کر دن میں ایک مرتبہ کھانے کے بعد اگر ان کو دے دیا جائے تو اسے ایک تو بچے امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی جسمانی نشون ماہ بہت بہتر ہوتی ہے اور وہ طاقتور اور طوانا رہتے ہیں اور ٹھکن سستی وغیرہ ان کے جسم سے دور رہتی ہے اور چاکو چوباند بچے ایسے بچے جن کو شہد کسی نہ کسی طوری اسمال کرایا جائے وہ تاندر استر طوانا دوسرے بچوں کی نسبت نظر آتے ہیں حاملہ خواتین میں دوسرے تیسرے ماہ مطلی بغیرہ کی شکایت اگر ہو تو شہد کو اگر اس طرح استعمال کرایا جائے کہ صبح اڑھتے ہی کلی کر کے آدھا چمچ یا ایک چمچ کھانے والا شہد اگر چاند دن استعمال کر لیا جائے صبح انہار موں کلی کر کے تو مطلی کی جو کیسیت ہوتی ہے اس سے بچاؤ رہتا ہے اور عورت کہ جسم کو شہد کے استعمال سے طاقت بھی ملتی ہے اور نظام حضم بہتر رہتا ہے کسی قسم کی نظام حضم میں خراب بھی پیدا نہیں ہوتی اور بچے کے بچے بر بھی اس شہد کے استعمال کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ بھی صحت مند رہتا ہے اسی طرح اگر مٹاپا اگر ضرورت سے زیادہ محسوس ہو رہا ہو جسمہ اگر زیادہ موٹا اگر ہو گیا ہو باری ہو گیا ہو اور وہ علاج موال جے چھوٹی موٹی دوائیوں سے اگر مٹاپا دور نہ ہو رہا ہو تو شہد ایک ڈیڑ چمچ کھانے والا اگر گرم پانی ایک کپ یا آدھا گلاس گرم پانی میں اگر ملا کر صبح نہار موگری استعمال کر لیا جائے تو اس کے چاندین استعمال سے یعنی پندرہ بھی اتنی استعمال سے ہی مٹاپا جو ہے وہ اس میں کمی آتی محسوس ہوگی اور بغیر کسی مہنگے اور لمبے چوڑے علاج موال جے مٹاپا جو ہے دور کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ اگر آج کوئی شخص زیادہ دبلہ محسوس کر رہا ہو اپنے آپ کو کمزوری اس کو محسوس ہو رہی ہو تو وہ شہد کو دودھ میں ملا کر اور دودھ کو ابعال کر ٹھنڈا کر لیا گیا ہو برف وغیرہ اس میں نہیں ڈالنی تو دودھ کا ایک کا پیادہ گلاس دودھ میں یا ایک گلاس دودھ میں اگر ایک جمع شہد ملا کر اگر رات کو کھانے کے فوری بعد اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے دوبھلا پانتور ہوگا اور جسم صحت ماندر توانا اور برابرہ نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر فقر الدم یعنی خون کی کمی کی اگر شکایت ہو اور چہرے پہ پیلا پانسہ محسوس ہو رہا ہو تو شہد کا ایک ہفتہ تک اگر استعمال کر لیا جائے وہ اس طرح کے آدھا گلاس پانی میں ایک جمع شہد ڈال کر اگر دین میں کسی وقت بھی اگر وہ پانی پی لیا جائے تو اس کے ایک ہفتہ تک استعمال سے خون کی کمی دور ہوگی خون کے سرخ ذرات بکسرت پیدا ہوں گے ناظرین شہد ایک اتنی اچھی نعمت ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دو ہزار پھولوں سے شہد کی مکھی راست کٹھا کر کے لاتی ہے تو پھر ایک چمچ شہد تیار ہوتا ہے اور ایک پونڈ تقریباً آدھا لیٹر کے آس پاس شہد کی تیاری کے لیے شہد کی مکھی کو سینتیس ہزار چکرپولوں تک لگانے پڑتے ہیں اور پھر جا کر یہ ایک شہد تیار ہوتا ہے تو واقعی شہد ایک شوا بخش چیز ہے اس کو کوئی شخص بھی چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو عورت ہو مرد ہو جوان ہو موڑا ہو تو شہد کو اگر استعمال کرتا رہے تو یہ صحت اور درازی عمر کا ایک بہت اچھا ایک سباب مان جاتا ہے امراض سے بیماریوں سے افراد کو دور رکھتا ہے جس میں طاقت اور توا نئی مہیا رکھتا ہے مہیا کرتا ہے اور جب انسان امراض سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے تو پھر ہی وہ اپنے روز مرہ کے امور صحیح طور پر سار انجام دے سکتا ہے اس کے علاوہ شہد کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں کہ ان فوائد پر زخیم کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں لیکن یہ چاند ہے کہ جو اس کے فائدے جو ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں تو اس کو شہد کو گھر میں رکھیں بچوں کو استعمال کریں بڑے استعمال کریں تو سب سے بڑی بات کہ یہ قوت مدافیت کو بہتر بناتا ہے اور قوت مدافیت اگر کسی شخص کی صحیح ہوگی بہتر ہوگی تو ایسا شخص امراض چاہے کسی قسم کے بھی ہوں کوئی بھی وبائی مرض ہو تو اس کا جلد کی یہ انشانہ نہیں بنتا اور یہ شہد شفا بخش ایک چیز ہے جو امراض کے اضانہ کے لیے اور امراض سے بچاؤ کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے اور قرآن پاک میں تو اس کے لیے سورہ نمل میں اس کا جو ذکر ہوا ہے کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے احادیث میں بھی کسرت سے شہد کے شفا بخش ہونے کا جو تذکرہ ملتا ہے تو اس میں کوئی شاک نہیں کوئی بھی اس کو استعمال کرے تو اس کو شفا بخشی پائے گا امراض کے اضانہ کے لیے اور امراض کے بچاؤ کے لیے شہد کا استعمال ایک بہت بڑی تدبیر ہے تو ناظرین شہد کو گھروں میں رکھیں بچوں کو بھی استعمال کریں خاص طور پر یہ جو کرونا کا یہ جو بھائی مرض ہے جس نے آج کل انسانیت کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے تو شہد کو گھر میں رکھیں بچوں کو بھی استعمال کریں اور خود بھی بڑے جو افراد ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں تو یقیناً سو فیصد اس وبائی مرض سے بچے رہیں گے کیونکہ اس کے شفا بخشونے کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے اور یہ سو فیصد ایک وبائی مرض سے بچوں کا ذریعہ ہے موسیقی موسیقی